سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ آئی ہو پاک خیریت سے ہوں گے میرا نام اپید کرلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک گلیات ویلوگ یوٹیوب چینل تو دوستو آج جو ہے کہ ایک خوش خبری آپ کے لئے لے کر آ چکا ہوں اور کیا آنے والے چند دنوں میں برپاری کتنی ہوگی اور کتنی ہے ابھی اور جو مین خوش خبری ہے وہ کیا ہے وہ اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے ابھی میں موجود ہوں جی گلیات میں گلیات سے بھی مری کی طرف جائیں گے اور مری کی بھی سیچویشن آپ کو بتائیں گے اور گلیات کی بھی سیچویشن آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے آپ سے آپ سے ریکویسٹ کی جائے گی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ آئے تو جی دوستو خیرہ گلی کے پاس موجود ہوں چھانگلہ گلی سے تھوڑا سا نیچے جہاں سے کے پی کے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے تقریباً ایک کلومیٹر پیچھے موجود ہوں یہاں سے ابھی جائیں گے ابھی مری کی طرف اور مری کی بھی سیچویشن بتائیں گے آپ کو اور یہاں کی بھی سیچویشن ساری آپ کو کلیر اسی ویڈیو میں کریں گے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اب ٹورسٹ کو کوئی کسی قسم کے ٹائم کی پبندی نہیں کرنی پڑے گی وہ کسی ٹائم بھی آ سکتے ہیں اور آج کے جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کتنی رشت تھی کیا صاحب قداب ہے مری کا یہ ابھی وہ جگہ ہے جہاں پہ سانیا پیش آیا تھا جہاں پہ جو ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے پر بھاری میں یہ وہ جگہ ہے اس جگہ پہ آپ کو میں لے کر آج جو کہوں سندیاں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا سندیاں کے قریب جو واقعہ ہوا تھا یہ وہ جگہ ہے یہاں سے سندیاں اس جگہ کا نامی سندیاں ہیں ٹھیک ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ رشت کافی لوگ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں مار روٹ کو چھوڑ کے ادھر لوگ آ چکے ہیں ادھر سے گلیات کی طرف جانے لگے ہیں تقریباً چار سو پانچ سو گاڑی جو ہے گلیات میں آج انٹر ہوئی ہے اور یہ سب سے بڑی خوش خبری ہے کہ آپ لوگ ابھی گلیات میں زیادہ بھرپاری میں جا کے انجوائے کر سکتے ہیں آنے والے چند دن تقریباً چار طریق تھا کوئی چانسز نہیں ہیں بھرپاری کے اس کے بعد چار تین چار طریق سے بعد بھرپاری کے چانسز بھی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ وہ بھرپاری تھوڑی ہوگی ہلکی پھلگی ہوگی انجوائے والی ہوگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا بھائیوں کیوں چلتے ہیں گلیات کی طرف دیکھیں چھانگلہ گلی ہے یہ اور ایک گزارش ضرور کروں گا کہ گاڑی میں چین ضرور رکھنے ہیں چین کی یہ سچویشن ہے کسی جگہ پہ کرسٹل جم جاتے ہیں روڈز پہ جب پانی چلتا ہے جیسے بھروپیلتی اور پانی چلتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے کہ کرسٹل جم جاتے ہیں کرسٹل کی وجہ سے جو ہے کہ سلیپری ہو جاتی ہے اور جو ہے کہ آپ کے پاس چین ہوں گے تو آپ چین دکھا کہ آپ کی گاڑ کر دوں جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اگرچہ آپ بھی سمجھ دیں تو کائنڈلی جو ہے کہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا خدا رہا اگرچہ آپ نتیہ گلی مری یا گلیات کے کسی بھی آریے میں آنا چاہ رہے ہیں تو کبھی بھی کسی ایجنڈ کے اتھے نہ چڑھیں اپنی مدد آپ لیں اگرچہ روم لینا چاہتے ہیں روم کے رینڈ بہت سستے ہیں اس دفعہ سارے معملات ٹھیک ہو چکے ہیں اگرچہ روم آپ کو تق مل جائے گا وہ بھی بہت آرام سے اور دوسری چیز آپ نے کسی ایجنڈ کے ذریعے نہیں جانا آپ نے جانا ہے صرف اور صرف اپنے تھرو اور ڈریکس جا کے ہوتل سے بات کرنی ہے اور ان سے کمپیٹر آئیز یا دوسری ریسید وہ ضرور اپنے بات حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی دیکھیں گلیات میں جو ہے کہ آپ اپنی روڈ پر دیکھ سکتے ہیں کیمرہ پر یہ جو تھوڑے موتے جو ہیں کہ کرسٹل ہیں ان سے پچھنا کیسے ہے ان پر اگرچہ گاڑی چلی گئی سل ٹپ کے ہونے سے کیسے بچائی جا سکتی ہے تو جی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں آپ نے کبھی بھی اگرچہ ایسی جگہ پر آپ کی سچویشن آ جاتی ہے تو آپ نے کبھی بھی بریک نہیں مارنی اگرچہ آپ کی گاڑی چھوڑھائی میں لگی ہوئی ہے تو گاڑی اگرچہ رک چکی ہے ادھر سے گاڑی کو اٹھانے کی کوشش مت کریں گاڑی کو پیچھے لے جائیں جہاں پر جگہ صاف ہے سکی ہوئی جگہ ہے وہاں سے گاڑی اٹھائیں اور ایک ہی ریس پر جو ہے کہ اپنی گاڑی پہلے یا دوسرے گیر میں آپ اپنی گاڑی کو اٹھائیں اور آپ اپنی گاڑی کو آگے ڈرائیو کر سکتے ہیں اگر جی اسی جگہ سے آپ اٹھائیں گے گاڑی کو تو وہ گاڑی وہاں سے نہیں اٹھے گی وہاں پر اس لیے گردی رہے گی اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو اس کو پیچھے سے آگے تھوڑا سا جو ہے کہ مطلب ایک ہی ریس میں آگے لے کر جائیں تو دوسری چیز اگرچہ آپ اتھائی میں لگیں جی یہ گاڑی نہیں ہوئی ہے ایسے کبھی بھی آپ اس طرح کریں اگر سے آپ سمجھتے ہیں زیادہ اتھائی ہے یہ سوچیں جس گیر میں گاڑی اوپر چڑی ہے اسی گیر میں اس گاڑی کو اتھارنا ہے اسی جگہ سے تو اگرچہ نیچے کرسٹل ہیں ہرگز کبھی بھی بریک کو آپ نے چھڑنا ہے یہ سمجھ لیں آپ کی گاڑی میں بریک ہے ہی نہیں اس طرح آپ گاڑی چلائیں گے انشاءاللہ عزیز آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا حدثہ کوئی کسی قسم کے پریشانی نہیں ہوگی اگر اس کے پاس جو ہے کہ مار روٹ کے چلائے ویڈیو پوسٹ کروں گا تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرسٹل ہیں اور حالی اللہ جو ہے کہ گاڑی ہے ہماری بالکل آرام سے نکل رہی ہے لیکن آپ کو بھی جو میں نے دیعتی تدبیر بتائی ہیں آپ نے بھی ان پہ ضرور غور کرنا ہے اگرچہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کیا دیکھ رہے ہیں لائک کا بٹن دبا دیں آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا شکریہ تو دوسری چیز دیکھیں جی اگرچہ آپ مری میں مری میں آپ اگرچہ اچھا ہٹل روننا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی جتنا آپ لیکجری لیں گے جتنا بڑا ہٹل لیں گے اس کے تھوڑا سر رینٹ زیادہ ہوگا آپ اگر جی آپ کا بجٹ کم ہے آپ بھی سر کریں چھوٹے چھوٹے جو ہٹلز ہیں اٹے کے آس پاس قریب ہیں اس کے بعد میں آپ کو رکمنٹ کروں گا اسمانیہ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں اسمانیہ ریسٹورنٹ کی اور لائن بوکنگ کروا لیں وہ انشاءاللہ آپ کو اچھے رینٹ میں مل جائے گا گلیات میں آ رہے ہیں گلیات میں آپ کے پاس ریلیکس اچھا ہے انشاءاللہ اس کے روم بہت ہی مناسب ہیں کراؤن پیلیس ہے وہ ڈھونگا گلی میں موجود ہے اس کے بھی مناسب ریٹ ہیں ہمارا ریفزنس دینے آپ جا سکتے ہیں اگر جا ہم سے کوئی انفرمیشن چاہیے گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں ہمارا روڈ سا گروپ بنے ہوگا ہے ٹھیک میں پانچ سو لوگ ایڈ ہیں اگر جا آپ بھی آنا چاہ رہے ہیں تو کائن دے کوئی سا بھی جو گروپ ہے اگر جا ایک پھول ہے دوسرے میں آ سکتے ہیں نیکس وی اگر جا آپ سے چاہوں گا اجازت اپنا کیا رکھیے گا اللہ حافظ